ایران کے سرکاری ٹی وی کا کہنا ہے کہ ریسکیو ٹیمیوں کو حادثے کا شکار ہیلیکاپٹر مل گیا ہے ایرانی صدر اور دیگر افراد کے مطالق مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ہیلیکاپٹر لینڈ نہیں کر سکا جائے وہ کوہ کے قریب ہی ائر ایمبولنس سٹینڈ بائی ہے ہیلیکاپٹر حادثے پر ایرانی سپریم لیڈر آیات اللہ علی خامنائی کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ صدر رئیسی کی سلامتی کے لیے پر امید ہوں آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایرانی صدر رئیسی کے ہیلیکاپٹر کو حادثہ پیش آیا ہے اور سرکاری ٹی وی کے مطابق ریسکیو ٹیموں کو حادثے کا شکار ہیلیکاپٹر مل گیا ہے ایرانی صدر اور دیگر افراد کے مطالق مزید تفصیلات نہیں بتائی گئی ہیں ایرانی میڈیا نے بتایا ہے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ہیلیکاپٹر لینڈ نہ کر سکا اور حادثے کا شکار ہو گیا اور جائے بکوہ کے قریب مقام پر ائر ایمبولنس جو ہے اس وقت سٹینڈ بائی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ علی آیات اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ واقع سے ملکی معاملات بالکل متاثر نہیں ہوں گے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلیکاپٹر کو حادثہ پیش آیا ہے اور ریسکیو ٹیموں کو حادثے کا شکار ہیلیکاپٹر مل گیا ہے